بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیسیزمی صادق یو آر واشنگ صادق ٹی وی آج کا ہمارا موضوع ہے عقائد یعنی عقیدہ ایمان ذکر و تلاوت علم عملیات اور تعویزات کے بارے میں مسئلہ مشہور ہے کہ گالی دینے سے چالیس روز تک ایمان سے دور ہو جاتا ہے اگر اس مدت میں مر جائے تو انسان بے ایمان مر جاتا ہے یہ ایک عقیدہ رکھا گیا ہے یہ محض غلط بات ہے گالی دینے کا گناہ الگ بات ہے لیکن گالی دینے سے انسان اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر جاتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ چالیس دن تک وہ بے ایمان رہتا ہے اور اگر وہ مر جائے تو بے ایمان مر جاتا ہے گالی دینے بالکل گناہ ہے اور گالی نہیں دینی چاہیے مسئلہ ہے کہ بعض عوام کا عقیدہ ہے کہ ہر جو میں رات کی شام کو مردوں کی روحے اپنے گھر واپس آتی ہے ایک کونے میں کڑے ہو کر دیکھتی ہیں کہ کون ہم کو ثواب بخشتا ہے اگر کچھ ثواب مل گیا تو خیر ورنہ میوس ہو کر لوڑ جاتی ہیں یہ عقیدہ رکھنا بالکل غلط ہے انسان مسلمان انسان جو ہے ایسا عقیدہ نہیں رکھ سکتا ایسا عقیدہ ہندو رکھتے ہیں چونکہ برے صغیر پاک و ہند میں مسلمان اور ہندو ایک ساکت رہتے تھے اور اب بھی کچھ رہ رہے ہیں جس کی وجہ سے مسلمان بھی اس بات سے متاثر ہونے لگے جو ہندو کا عقیدہ ہے کہ ان کے ہاں یہ مانا جاتا ہے کہ روحے واپس آ جاتی ہیں تو یہ عقیدہ رکھنا غلط ہے مسئلہ ہے کہ حفاظ کرام وغیرہ میں بہت مشہور ہے کہ بسم اللہ سورہ برات پر کسی حالات میں نہیں پڑھی جاتی تو بات یہ ہے کہ صرف ایک حالات میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی کہ اوپر سے پڑھتے پڑھتے یعنی پیچھے سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں تو سورہ برات شروع کر دیں جیسے سورت العفال سے آپ آ رہے ہیں تو سورت برات شروع کر دیں تو اس وقت نہیں پڑھی جائے گی یعنی ایک مسلسل تلاوت میں باقی اگر تلاوت اسی سورت سے شروع کریں تو پھر تو عوض بللہ بھی پڑھے بسم اللہ بھی پڑھے یا درمیان میں سے کچھ وقف کر کے پھر بقیہ سورت پڑھے تو بسم اللہ پڑھے یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل بھی نہ پڑھے اوپر سے آ رہے ہیں پڑھتے ہوئے تو بے شک اس میں پڑھنے کی وہ ضرورت نہیں ہے اس میں نہیں پڑھی جائے اچھے جی مسئلہ ہے کہ ذکر بل جہر کو بعض مشایخ بلا کسی شرط کے جائے سمجھ دیں انچی آواز سے ذکر کرنے کو بعض حضرات بعض بزرگ حضرات مشایخ جائے سمجھ دیں اور یہ غلط ہے انچی آواز میں ذکر کرنے کی ایک بہت بڑی ضرورت ضروری شرط یہ ہے کہ اس سے کسی نماز پڑھنے والے کا دل پریشان نہ ہوں اور سونے والے کی نیند خراب نہ ہوں اور جہاں اس کا احتمال ہو آہستہ ذکر کرے اگرچہ انچی آواز کی تعلیم دی گئی ہو کہ سونے والے کو پریشان نہ کیا جائے نمازی جو ہے وہ پریشان نہ ہوں اس کی توجہ خراب نہ ہوں تو انچی آواز میں بھی ذکر کر سکتے ہیں ہلکی آواز میں پستہ آواز میں بھی کر سکتے ہیں لیکن جہاں پہ کسی کو تکلیف ہو تو وہاں پہ جو ہے دل ہی دل میں کریں حچی جی مسئلہ ہے بعض امہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کوئی کلعہ اوضبی ربی ناس کا وظیفہ پڑھتا ہے یا اس کا ورد کرتا رہتا ہے تو اس کا ناس ہو جاتا ہے یعنی ستیا ناس ہو جاتا ہے مطلب ہے کہ تباہ ہو جاتا ہے یہ خیال محض غلط ہے بلکہ اس کی برکت سے تو وہ مسائب سے نجات پاتا ہے یہ تو بہت ہی مسائب کو دور کرنے والی اور مشکلات کو حل کرنے والی صورت ہے خصوصا جادو ٹونا تعویز وغیرہ ان کے اصل کو خاتم کر دیئے مسئلہ ہے کہ باستالعباق کو سبق کے بارے میں اس بات کا معتقد اور پابند دیکھا ہے کہ اضافہ تسبت فاتس سید یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہفتے کا دن فوت ہو گیا تو باقی چہ دن بھی فوت ہو گیا اگر ہفتے کا دن نہ رہا تو باقی چہ دن بھی اس کا کوئی اگر اس قضیہ کو اس بات کو اتفاقی ہے یعنی اچھانک معاملہ سمجھا جائے کہ آج کا دن میرا فوت ہوا تو باقی جمعہ بھی باقی ہفتہ بھی میرا ایسے ہی بھیکار رہے گا تو خیر لیکن اس کو لزمیہ لازم سمجھنا بے اصل اور اختراع یعنی منگڑت ہے اور اس میں شبہ ہے تأثیر ایام کے قائل ہونے کا یعنی اس میں یہ شبہ آتا ہے کہ آپ دنوں کے اثر کے قائل ہے کہ فلا دن کا یہ اثر ہے فلا دن کا یہ اثر ہے فلا دن کا یہ اثر ہے یہ شعبہ ہے نجومیوں کا نجومی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ بھئی فلا دن میں فلا کام کیا جائے اور فلا دن میں فلا کام کیا جائے تو اس طرح کی چیزوں پر جو ہے بلکل بھی توجہ نہیں دینی چاہیے اور یہ عمل جو ہے کہ آج کا دن فوت ہو گیا ہفتے کا دن تو باقی ہفتہ بھی سارا میرا فوت ہو گیا تو اس کا بھی خیال رکھیں کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اچھا اور باز حضرات کو اس بات کا پابند دیکھا گیا ہے ایک مسئلہ یہ بھی ہے اس طرح باز طلبہ کو بدھ کے روز کتاب شروع کرنے کا احتمام کرتے دیکھا گیا ہے کہ بدھ کے دن کو وہ جو ہے اچھا سمجھتے ہیں اس میں اچھے کام شروع کرتے ہیں کتاب کا شروع کرنا ختم کرنا سو اس بات میں بھی کوئی روایت ثابت نہیں ہے تو اور وہ خود یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مستند حدیث کی طرف جو ہے یہ کوئی اشارہ کرتے ہیں لیکن کوئی ایسی روایت ثابت نہیں ہے اچھے جی باز عامل لوگوں کہ گو وہ اہلِ عالم ہی ہوں باز عملیات میں دین وغیرہ کی قائد کا رعایت کرتے ہوئے دیکھا ہے یعنی یہ سوچتے ہیں کہ فلا دین میں اگر یہ عمل کیا جائے تو اس کا اثر کافی ہوتا ہے فلا دین میں یہ وظیفہ کر دیا جائے تو اس کا اثر کا ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ شعبہ بھی نجومیوں کا ہے نجومی ایسے بات کرتے ہیں اور یہ واجب الترک ہے اور یہ خیال کہ یہ عمل کی شرط ہے عمل کی شرط یہ ہے کہ فلا دین میں یہ محص غلط ہے میں نے اور ایسے بہت سے علماء کرام اور حضرات نے ایسے عمل بلکل اس قید سے حضر کر دیے ہیں اور پھر بھی بفضلی تعالی اس میں اثر میں کوئی کمی نہیں ہوتی عمل کا اثر زیادہ تر خیال سے ہوتا ہے ان قیود میں اس کو کوئی دخل نہیں ہے کہ بھئی فلا دین میں کریں گے فلا وقت میں کریں گے ایسا کریں گے ویسا کریں گے تو اس کا اثر ہوگا ورنہ جو ہے اس عمل کا اثر نہیں ہوگا تو جو بھی عمل ہے اس کا زیادہ تر دار و مدار آپ کے خیال کے ساتھ آپ کے اعتقاد کے ساتھ ہے کہ آپ کے اعتقاد اس پہ کتنا ہے دینوں کے قائدوں کے ساتھ اس کو نہ بندہ جائے جو یہ نجومیوں کا عمل ہے اچھے جی مسئلہ ہے کہ اس طرف بھی اکثر عامل توجہ نہیں دیتے کہ آیات قرآنیہ کو بیوضو لکھ دیتے ہیں اور پھر دوسرے کو بھی بیوضو پکڑاتے ہیں اور اس کو ٹچ کرتے ہیں مس کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آیات قرآنیہ کو بیوضو لکھنا اور اس کو چھونا یہ دونوں جو ہے جائز نہیں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اگر قرآنیہ پاک کی آیت لکھیں یا اس کو ٹچ کریں چھوئیں تو بیوضو ہو جس کو بھی دیں وہ بیوضو ہو اور جو ہے اس کو بیوضو ہاتھ لگانا جیسے قرآنیہ پاک کو جائز نہیں اس طرف قرآنیہ پاک کی آیت اگر کہیں کس چیز پر لکھی ہوئی ہو تو اس کو بھی جو ہے ہاتھ نہ لگایا جو عدب کی بھی خلاف ہے اور جائز بھی نہیں ہے تو یہ ہے آج کا ہمارا موضوع اسی پر اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم تو صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں